ابھی میں نے اپنی ویڈیوز میں بولا کہ آج کے ٹائم میں زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے ہمیں فائننشلی سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے تو بہت سے سو کارل ایڈکیٹڈ لوگ آ کے کہتے ہیں پیسے کو کبر میں لے کے جانا ہے پیسہ تو فتنہ ہے پیسہ دین سے دور کرتا ہے زیادہ پیسہ یعنی زیادہ عذاب ہر روز بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا جبکہ اللہ نے اس دنیا میں اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہے سب کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے پیشہ کر اللہ اپنے وعدوں میں سب سے پک ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے دو لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں ان کے حصے کا رزق میں اور آپ لوگ کھا جاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو رزق ہمیں ملتا ہے تھوڑا یا زیادہ ہماری ایفرٹس کے مطابق وہ سارا رزق ہمارا نہیں ہوتا اس میں سے رزق کی ایک سپیسیفک اماؤنٹ دوسرے لوگ کی ہوتی ہے جو اللہ ہماری جولی میں ڈال دیتے ہیں آزمائش کے لیے اور یہ رزق کی سپیسیفک اماؤنٹ ذکار صدقہ خیرات کے ذریعے مستحق لوگوں تک جانی ہوتی ہے زیارتہ لوگ نہ ذکار دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں نہ خیرات دیتے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم میں ہر بندے کے حالات ٹائٹ ہیں خاص طور پر میڈل کلاس لوگوں کے اگر آپ کے بس بہت سارا پیسہ ہو تو آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو اگر آپ کے بس بہت سارا پیسہ ہو تو آپ ہر روز لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اگر آپ کے بس بہت سارا پیسہ ہو تو آپ بہت سے غریب دنوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروا سکتے ہو اگر آپ کے بس بہت سارا پیسہ ہو تو آپ اپنے پیرنٹس کو ریٹائر کروا سکتے ہو پیسے سے جنت خریدی تو نہیں جا سکتی لیکن پیسے سے جنت کمائی ضرور جا سکتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر لوگ بہت لالچی ہوتے ہیں ان کے لیے پیسہ ان کا دین دنیا ہوتا ہے جبکہ ایک میڈل کلاس ایک غریب ایک جوب کرنے والے ایک مزوری کرنے والے انسان کے لیے پیسہ جتنا ایمپورٹنٹ ہے اتنا ہی اس دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے ٹائم سے نہیں اٹھتے لیکن صبح آفیس جانے کے لیے ٹائم سے پہلے ریڈی ہو جاتے ہیں